دل حرام الى المسجد الاقصار صدق اللہم عزیز ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایہا الَّذین آمدوا صلو علیہ وسلم تسلیم کھولیں نعرے تقبیل نعرے رسال اٹھ کے استقبال کریں نعرے رسال قبلہ جانشین شیخ الحدیث حضرت قبلہ علامہ حافظ محمد حامد ریزا صاحب وزیر حقاب و مذہبی امور جمع کشمی دروش نہیں پڑے پڑے جاتے صلاة و صلاح علیہ وسلم و احلا حالکہ و اصحابکہ حبیب اللہ ہم دو صلاة کے بعد انتہائی عزت و تقریم کے لائق دوستو قابل صد احترام آئیے اور بزرگو محفل مراج مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی عنوان سے اس خلصورت بزم نور کا انعقاد ہے جیسا کہ حضرت مولانا قاری محمد شفیق صاحب آپ کو غرض و غائد بریز کی بتا چکے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جارشین حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ صاحب زادہ حافظ محمد حامد رضا صاحب کے بلاب بھی جذبہ فراز ہو چکے ہیں چند دیکھ گزارشات آپ کی خدمت میں ارز کرنی ہے اللہ تبارک و تعالی صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بے شمار موجزات عطا فرمائے ایک پہلو مراج شریف کا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ انسان پہروی غلامی اور فرما برداری اس کی کرتا ہے جس کو وہ اپنے آپ سے بہت زیادہ بلند و رتبہ سمجھتا ہے جب تک کسی کو فضل و کمال والا جود و نوال والا حسن و جمال والا نہیں سمجھتا پیر بھی نہیں ہوتی اس لئے اللہ تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بے شمار موجزات عطا فرمائے ہمارے ہاں محول میں جب سے لوگ عقل کے ترازوں کو لے کر کے بیٹھے ہیں اور دین کے بنیادی نظریات کو بھی عقل کے ترازوں پر دولتے ہیں تو وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہے کہ انبیاء کے موجزات ان کا عزاز یہ لوگوں کو ان کی غلامی کی طرف لائے گا فرما برداری کی طرف لائے گا اللہ تعالی نے نبی اکرم علیہ السلام کو بے شمار موجزات عطا فرمائے ہیں بلکہ قد جاکم برہانوں میں ربکم حضور کا سارا وجود ہی موجزہ ہے ہمیں جس طرح نبی پاک کے اخلاقِ عالیہ کی حضور علیہ السلام کی بتائی ہوئی خوبصورت تعلیمات کی تبلیغ کرنی ہے اس طرح ہمیں آنے والی نسل کو حضور کے موجزات کمالات فضائل خضائل شمائل اس سے بھی آگا کرنا ہے یہ اہم عنوان ہے کتاب و سنت کا جگہ جگہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں نبی پاک کے فضائل بیان فرمائے واقعی جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ فلا صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ فلا بات میری اکل میں نہیں آتی تو یاد رکھیے گا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑتا ہے بڑے لوگ پریشان ہوتے تھے اس پر ہمارے بزرگ اس کا جواب لکھتے تھے اور بڑی اس پر گفتگو ہوتی تھی کہ جناب اتنا وزنی تخت ہوا میں کیسے اڑ سکتا ہے اب یہ اتراز اس لیے نہیں ہوتا کہ اب جہاز روز اڑتا ہے جا اور اتنا ہواوں میں اڑتا ہے اتنا اڑتا ہے اور اتنا وزن لے کے اڑتا ہے کہ بس جو بیٹھ جاتے ہیں وہ الحمدللہ کہا کہ بیٹھ ہی جاتے ہیں اب وہ اتراز چھوڑ گئے ہیں اب اس پر ڈسکس نہیں ہوتی پھر ایک زمانہ تھا جب لوگ یہ کہتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے کنکر تھے اب ابھی لوگ کے موہوں کے اندر تو اتنا بڑا آت تھی اور اتنا چھوٹا کنکر یہ کیسے ہاتھی مر گئے کس طرح یہ کام ہوا محضر اللہ اس پر لوگ گفتگو کرتے تھے پھر بندوق کی گولی اجاز ہو گئی کہنے کے نہیں ذرا پریشر سے لگے تو مر جاتا ہے آتی اب یہ والا اتراز بھی چھوڑ گئے تو یہ وقت آتا ہے اور وہ جو لوگ تھکی تھکی باتیں کرتے ہیں ہم بعض اوقات کمزور بات بیان کرتے ہیں کہتے ہیں جی اب تو فلان چیز کو سائنس بھی مان گئی ہے تو میں کہتا ہوں سائنس نہ بھی مانے سائنس کا ماننا کو ضروری تو نہیں ہے سائنس تو روز تحقیق بدلتی ہے روز ریسرچ تبدیل ہوتی ہے اجریات تبدیل ہوتی ہیں نسخہ جات تبدیل ہوتے ہیں لیکن انبیاء اکرام علیہ السلام کو رب جو دے کے بھیجتا ہے وہ مضبوط چیزیں دے کے بھیجتا ہے اس میں تبدیل ہی نہیں ہوتی تو مراج نبی پاک علیہ السلام کا موجزہ ہے امت کے لیے تو اس میں بڑے نوازشاتی پہلو ہیں بڑی عطائیں ہیں امت کے لیے بجائے اس کے کہ اپنے عصے کا کرم سمیٹھا جائے اپنے عصے کی رحمت سمیٹھی جائے لوگ اور ویسے بھی میں دیکھتا ہوں اب تو بحث ہی بحث رہ گئی بحث ہی بحث رہ گئی کئی دفعہ بڑی دیکھیں علماء کریں گے کبھی احقاق کے حق کے لیے کہیں گفتگو کرنی ہوئی لیکن میری طرح کے طالب علم آپ لوگ ہم سب کا کام تو عمل کرنا تھا اتنی بحث ہے اتنی ابحاث ہیں اتنی لہد ہیں بعض اوقات سوچتے ہیں کہ کیا مذہب صرف بحث کے لیے آیا ہے کیا صرف اس پر گفتگو کی جائے گی اس کی حسین تعلیمات کو اپنایا کب جائے گا تو مراج نبی پاک علیہ السلام کا عظیم موجزہ ہے اور یہ اللہ کی عطا ہے دعویٰ ہی رب کریم نے کیا ہے فرمایا سبحان اللہ زیاس راب عبدی میں نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی عروج ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو رب اپنے فضل سے عطا کرتا ہے جو کسی وقتی گیم کا نتیجہ ہو اور کسی خاص مہرے کا نتیجہ ہو وہ چیزیں آتی ہیں بڑی تیزی سے اور پھر جاتی ہیں پھر بھی بڑی تیزی سے عروج وہ ہوتا ہے جو اللہ عطا کرے شان وہ ہوتی ہے جو رب عطا کرے اور اللہ تبارک اور ایک اور بات بھی ارز کروں بعض وقت بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس بڑی قابلیت ہوتی ہے قبولیت نہیں ہوتی بعض لوگ اتنے قابل نہیں ہوتے لیکن پتہ نہیں اللہ بڑا مہربان ہے اور وہ بات بن جاتی ہے نکل جاتی ہے خالص اللہ کی وہ حضرت بحلول دانہ رحمت اللہ علیہ گزر رہے تھے حارو رشید اپنے محل کی چھت پر ٹہل رہا تھا تو اچانک اس کی نظر پڑی نیچے سے بزرگ بزرے ہیں تو اس نے اوپر جو سپائی تھے ان سے کہا بابا بھی مجھے جائی گی انہوں نے ایک ڈولی پھینکی ایک ٹوکری پھینکی رسیہ باندھ کے جو نیچے سپائی تھے انہوں نے جبرل پکڑ کے حضرت بحلول دانہ کو ڈالا اوپر کھینچ لیا حضرت کو سامنے بٹھا لیا حارو رشید نے اور کہنے لگا ایک مسئلہ پوچھنا تھا تو اپنا اپنا سٹائل ہے نا مسئلہ پوچھنے کا بھی یہ بھی ایک سٹائل ہے کچھ لوگ نہیں گزر دے دیتے کہتے ہو انجھ تسی مولوی کہہ دے ہو دین دیگال نہیں پوچھ دیتے ہو اور پوچھنے آتے چلے گی تے ہو بتا کے جاؤ ہر آدمی کا اپنا سٹائل ہے بادشاہ آدمی تھا اس نے بھی کہا جی مسئلہ پوچھنا تھا تو حضرت مسکراب بڑے اور کہنے لگے کیا تیرا انداز ہے مسئلہ پوچھنے کا چلو پوچھو تو کہنے لگا حضور یہاں بڑے لوگ ہیں بڑے بڑے عبادت گزار ہیں بڑے لوگ ہیں جن کو اللہ نے فہم و فراست شعور کی دولت دی ہے پر آپ کی جو قبولیت ہے قبولیت عامہ ہے پوچھنا یہ تھا سوال یہ تھا کہ آپ رب کریم تک کیسے پہنچے وہ گتھی سلج جائے وہ بات پتہ چل جائے مسئلہ حل ہو جائے آپ کیسے پہنچے چند منٹ کا سکتا اور ساری محفل پہ سکتا حضرت خموش ہو گئے اور پھر ایک جملے میں بات سمیٹ دی فرمانے لگے بلکل اسی طرح پہنچا ہوں جس طرح ابھی زمین سے تیرے تک نہیں پہنچا بادشاہ آدمی تھا کچھ لوگوں کی سوچ اپنی جگہ آڑی رہتی ہے تو کہنے لگا سمجھ نہیں آئی اور بیٹا بات سنو اللہ تعالیٰ آپ سے سکتے اللہ جزائے خیاتے آپ میری بات سنیں جی توجہ سے میں تو کہیں اور میں نے مٹمٹ کی ہوئی تھی سال لادہ سب ہمارے بڑے قابل احترام ہیں لوگ بہت سارے سیاسی معاملات میں نکلتے ہیں تو دینی چیزوں کو چھوڑ جاتے ہیں لیکن یہ الحمدللہ اپنے دینی کام کو دینی محول کو ہمیشہ ساتھ رکھتے ہیں یہ اہم خوبی ہے حضرت نے مجھے دو چار دفعہ کہا تو میں اپنی مجبوری کے باعث آ نہ سکا تو پھر پچھلی دفعہ میں نے تیہ کیا تا ہوں جدوں میں کہیں انگیٹو جا رہا ہے مطلب یہ کہ ہر روز دونی نہ ٹھیک ہوتا تو اس لیے میں حاضر آ گیا آپ مجھے تھوڑا سا موقع دیں میں آپ سے بات کر سکتا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ایک دگہ کا اشتہار چھبتا ہے تو باقی ایریے سے بھی دوست پہنچ جاتے ہیں اتھے آ رہے ہیں اتھے بھی کل منٹ ساڑھے کل بھی آ دوں یہ محبت سے ہی کہتے ہیں لیکن وہ بعض وقت پھر زیادہ انسان مجبور ہو جاتا ہے کچھ چیزوں میں بہرحال آپ گور کریں گے حضرت بحلول دانا رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بلکل اسی طرح جس طرح میں تیرے تک پہنچا ہوں اسی طرح پہنچا ہوں میں اللہ تک تو کھنے لگا سمجھ نہیں آئی آپ فرمانے لگے اگر میرا ارادہ بنتا نا تجھے ملنے کا تو پہلے میں کوئی درخواست لکھتا پھر کوئی سفارشی سائن کراتا پھر وہ درخواست جمع ہوتی پھر تو ٹائم دیتا پھر وقت دیتا پھر لائن لگتی پتہ نہیں ملاقات ہوتی کہ نہ ہوتی جب میں چاہتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا جب تُو نے چاہا ہے تو ایک منٹ بھی نہیں لگا فرمانے لگے میں رب تک جانا چاہتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا بس وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص بنا لیا کرتا مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ سو سو مشکل ہے لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے اس نے جب چاہا ہے اس نے یہ میراج رب کریم نے چاہا رب کریم نے چاہا کیا خوبصورت لفظ ہے اس روایت کے کہ حضرت جبریل نے آکے کہا اللہ کرے آپ اس کا مزہ لے کہا محبوب چلیے رب کریم آپ سے ملنا چاہتا ہے آپ کبھی اس کا ذائقہ دولے نا آپ کبھی اس کا خدا کیا آلہ حضرت فاضل بنیلوی نے کہا تھا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد نبی پاک علیہ السلام کی مراد اللہ نے فرمایا سبحان اللہ جس نے اپنے بندہ خاص کو سہر کرائی اور پھر یہاں یہ بھی دیکھئے بے عبد ہی بندہ خاص کو سہر کرائی نبی پاک علیہ السلام کا تذکرہ القابات کے ساتھ مقدس صفاتی ناموں کے ساتھ قرآن پاک میں جگہ جگہ موجود ہے لیکن یہاں فرمایا عبد ہی بندہ خاص کو سہر کرائی اور واقعہ مراج میں آپ کو یہ لفظ جگہ جگہ ملے گا فَأَوْحَا إِلَا عَبْدِهِ مَا أَوْحَا ہم نے وحی کی کس سے اپنے بندہ خاص سے اور جو بھی کی جو چاہا کی یہ جو عبدیت ہے نا عبدیت خدا کا بندہ ہونا یہ بڑی شان والی بات ہے اس تعرف کا حسن وہ اہلِ تصوف جو بار 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 کہتے ہیں جنت کی ساری نعمتوں پر میں قربان لیکن فرماتے تھے مزہ تو تب آئے گا جب رب کہے گا نہ ہو میرے بندے آگا یہ جو ذائقہ یہ جو لطف ہے یہ جو حسن ہے یہ جو مقامیں آپ دیکھئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرے رب نے اختیار دیا میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکمرانی بھی عطا فرمائی اور آپ کو نبوت بھی عطا فرمائی حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران بھی بڑے نبی بھی ہیں مجھے اختیار دیا گیا میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں اور چاہوں تو اللہ کا بندہ اور نبی بن جاؤں تو محبوب فرماتے ہیں میں نے عرض کی مالک میں تیرا بندہ اور رسول بننا چاہتے ہیں یہ جو مقام ہے نا اس کا حسن ملاحظہ کریں وہ جو سید آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا نا صحیح مسلم میں موجود ہے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو ساری رات ہی عبادت کے لیے کھڑے رہتے ہیں آپ کے تو مقدس قدموں میں ورم آ جاتا ہے آپ تو اتنی مشکت کرتے ہیں حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے صدقے اگلے پچھلوں کو معاف فرمائے گا محبوب آپ اتنی تو وہاں بھی فرمایا کہا حائشہ تم نے بتایا ہے نا کہ اللہ کے مجھ پر کتنا اینام ہے تو پھر رب کا شکر گزار بندہ نہ بنو شکر گزار بندہ نہ بنو شکر گزار یہ جو بندگی ہے اسی بندگی کو مراج ہے اسی لیے حضور نے فرمایا نماز مومن کی مراج ہے سبحان اللہ سلام عبدی پھر دیکھئے پورے مراج میں نماز پورے مراج شریف میں حضور یہاں سے گئے مسجد حرام سے تو نماز پڑھ کے گئے مسجد اقصہ گئے تو جا کے نماز ہی پڑھائی حضور فرماتے ہیں بیت المابور پہ گیا تو فرشتوں کو بھی نماز پڑھائی رشتے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو قبر میں نماز پڑھ رہے تھے اور حضور واپس آئے تو نماز لے کے واپس آئے یہ بندگی کا مقام ساتھ ساتھ چلتا رہا اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد اقصہ میں پہنچا تو تمام انبیاء موجود ہیں میرا بازو تھام کے حضرت جبریل امین نے مجھے مسلح امامت پہ کھڑا کیا اگر حضرت جبریل امین بازو تھام کے حضور کو مسلح امامت پہ کھڑا کریں تو کچھ ہی کوئی اتراز نہیں تو اگر نبی پاک بازو تھام کے ابو بکر صدیق کو مسلح امامت پہ کھڑا کریں پھر اس میں پریشانی کیا ہے حکم دو ابو بکر کو حکم دیا جائے ابو بکر صدیق کو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا اور ایک دفعہ نہیں تین دفعہ کہا رسول قریب حکم دیا جائے ابو بکر کو کہا جائے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا ہے تمام انبیاء نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی یہ باتیں چونکہ روز ہوتی ہیں ہمارے ہاں تو ہم اس پر اس طرح سے غور نہیں کرتے نبی کریم نبیوں کے امام ہے اور اس امت کے بارے میں فرمائے کنتم خیرہ امت انتم بہترین امت ہو یہ جو روبتاری ہوتا ہے نا ہمارے اوپر کافروں کا یہ جو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں نا لوگ کے اوہو وہاں سے وفد آ گیا تو اللہ جانے کیا بنے گا یہ جو بڑی مثالیں دی جاتی ہیں نا امت روب کا شکار نہیں ہوتی کبھی بھی کمزوری آ جاتی ہے غریبی آ جاتی ہے حالات کا اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے لیکن یہ جو ہم روب کا شکار ہوتے ہیں نا بہت زیادہ یہ مومن کی شان نہیں یہ مومن کا مقام نہیں مومن کے پاس ایک نعمت اتنی بڑی ہے جو کسی کے پاس نہیں اور وہ ہے ایمان کی نعمت اور ایک بات اور یاد رکھیے گا روب جو ہوتا ہے نا وہ کپڑوں کا اور گھر مکان کا نہیں ہوتا روب تو کردار کا ہوتا ہے بندے نے بڑا مال اور بڑی گاڑی اور بڑی کار کوٹی ہو پیسہ کرپشن کا ہو تو چھوٹا آدمی بھی دروازے پہ کھڑا ہوگے کیا نہیں دیتا اس کے پیسے دو نمبر ہیں اور چھوٹی سی سادی سی ٹیبل میں بندہ بیٹھا ہو چھوٹا سا آفیسر ہو ٹیبل بھی ٹوٹا ہوا ہو تو جو بندہ اس کے پاس جاتا ہے نا وہ دروازے پہ کھڑا ہوکے کہہ رہا ہوتا ہے یار بندہ بڑا کھڑا ہے نا سفارہ سنتا ہے نا پیسے پکڑتا ہے لوگ چیزوں کو وہ ہمارے حاجی صادق صاحب رحمت اللہ علیہ سے لوگ ملنے آتے تھے تو بڑی پجاروں سے پیر صاحب اترتے تھے بڑی ساری پجاروں سے لاؤ لشکر ہوتا تھا لیکن وہ آنے سے پہلے چین والی گھڑی اتارتے پھر وہ اپنے بٹن بند کرتے پھر اپنی داڑی دیکھتے بندہ وہ تھا جس کے پاس کوئی گاڑی نہیں تھی رکشے پہ سفر ہوتا تھا تو پھر سمجھ جاتی تھی کہ روب کپڑوں کا نہیں ہوتا روب تو کردار کا ہوتا ہے آپ کے کردار میں کتنی طاقت ہے روب کا شکار نہ ہو نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں امامت کرنے کا کہا ہے اس امت نے امامت کرنی ہے لوگوں کی ہم تو آج تک لوگوں سے نماز کا داڑی کا روزے کا وعدہ لے رہے ہیں حالانکہ ان کے ذمہ لگایا گیا تھا کہ اب تم آگے بڑھو تم لوگوں کو پیغام دین دھو نکلو اکمال کہتے ہیں وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے پھر تو تم نے بڑا کچھ کرنا تھا تم نے آگے بڑھنا تھا تم نے لوگوں میں خیر بانٹنی تم نے جذبات کا اظہار کرنا تھا تو واقعہ میراج امت کو سبق دیتا ہے کہ تم تم تھوڑا سا نا وہ بندہ وہ کامیاب ہوتا ہے جو تھوڑی اپنے آپ کو پہچان نہیں جاتا جو تھوڑا سا سمجھ نہیں جاتا کہ مثلا میں ایک گلی سے نا جوان گزرا کرتا تھا تو میری والدہ بیمار تھی تو وہ پریشان ہوتی تھی موس نظام موٹر سیکل پہ نا حارن بڑا سخت لگایا ہوا تھا تو حارن بجاتا تو امت جی کو تکلیف ہوتی ایک دفعہ اسے کہا تو لیکن وہ اکلوتا بیٹا تھا مام آپ کا بات نہیں مالتا تھا بلکہ بحث ہوتی تھی لڑائی ہوتی تھی خموش ہو گئے لوگ بہت سارے لوگ پریشان تھے پھر ایک دن وہ گزرا دو دن گزرا چار دن گزرا تو اب ٹھیک تھا تو امت جی مجھے کہنے لگی انہوں پوچھا کی ہو یاسو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا میں نے نا مسجد میں اُچھا نہیں ہستے دی میں نے اس کو نا کھڑا کر لیا میں نے کہا بھائی خیر ہے تو کنج نے کہا میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی گئے میری اممہ نے کہا سیانہ بڑھ جا جڑے باپ و جنوں یہ دیاں ترکتہ نہیں کرتے بندہ اگر پہچان جائے نا کہ میں کیا ہوں اور مجھے سمجھنا چاہیے کہ میں کیا ہوں وہ کبھی اپنے معاملات کو دیکھے نا مسلمان جب یہ سمجھ جائے نا میں مومن ہوں میں مسلمان ہوں میں رسول اللہ کا غلام ہوں میں تو وہ ہوں کہ میں نیت کرلوں نیکی کی تو اللہ عجر عطا کر دیتا ہے میں تو وہ ہوں جس کا چہرہ چمکے گا قیامت کے دن میں وہ ہوں جسے امتوں میں پہلی صف میں کھڑا کیا جائے گا میں وہ ہوں جو رسول پاک کا ماننے والا ہوں جس کے پاس کتاب اللہ ہے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے پس بات کو سمجھتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محراج سے واپس آئے جو گفتگو ہوتی ہے دلائل ہوتے ہیں بات چیت ہوتی ہے وہ کلمہ پڑھنے سے پہلے ہوتی ہے کلمہ پڑھنے کے بعد غلامی ہوتی ہے اس کے بعد پھر یہ نہیں ہوتی کہ کوئی صدر صاحب یہ کہے کہ اللہ ماں ذرا ملکے بیٹھیں تو ماں ذرا اللہ سود میں سے کوئی گنجائش نکالے ذرا ذرا بیٹھو ملکے اور پتہ کرو کہ فلان چیز کے بغیر پھر غلامی ہوتی ہے پھر بیس پھر اس میں گنجائشیں نہیں ڈھونڈی جاتی پھر اللہ کا حلال کردہ حلال ہے اور حرام کردہ حرام ہے یہ جو جب آپ نے مان لیا کلمہ پڑھ لیا اچھا پھر اس میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ آہستہ آہستہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو پھر ساری شریعت ہم پر لاگ ہوئے ساری پھر یہ نہیں کہا سکتے کہ میں بات تھوڑی سے شروع کر دی یا فجر پڑھتا ہوں سویرے اٹھتا ہوں اب میں ذرا تھوڑے دنوں میں زور بھی شروع پھر ایسے نہیں ہوتا پھر آپ پر ساری شریعت ضروری ہے کلمہ پڑھا ہے مسلمان ہو گئے اس سے پہلے آپ غور فکر کرتے اب تو دین نے کہا آپ غلامی کریں اور غلام کرتے بھی غلامی ہیں غلام بیعث نہیں کرتے اور یہ جو غیر مشروط اطاعت ہے یہ صرف نبی پاک کی ہے باقی کسی پیر صاحب کی یا علامہ صاحب کی کسی کی بھی آپ پیروی کریں گے تو مشروط ہے اگر وہ شریعت کے دائرے میں حکم دیں گے تو پیروی ہے اور شریعت سے باہر جائیں گے تو ان کی پیروی غیر مشروط فرما برداری صرف نبی کریم کی ہے صرف نبی پاک کی اور ایمان کیا ہے کہ جو حضور فرما دے وہ مان لینا جو نبی پاک فرما دے اس کو تسلیم کر لینا اس پر ابحاظ نہ کھڑی کرنا اور مذہ بھی زندگی کا ایسی میں ہے کیف بھی ہمارے صوفیاء کہتے ہیں لذت ایمان بھی یوں ہی نصیب ہوتی ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی حضور میراج سے واپس آئے تو اب یہ بڑا مشکل کام ہے آج بھی ہم کہہ دیتے ہیں لیکن خوش عقیدہ لوگوں میں بات کرتے ہیں لیکن یہ واقعہ میراج ایک مشکل کام ہے اٹھارہ ہزار سال کا سفر لکھا صوفیاء نے اور حضور فرماتے ہیں کنڈی ہلتی رہی پانی چلتا رہا بستر گرم رہا اور یہ تیہ کر کے محبوب آگئے اب یہ بڑا مشکل کام تھا صویرے ہی سارے پریشان ہو گئے جن لوگوں نے پریشان ہونا نہیں ہوتا جو بیچارے ہر محفل کے بعد ہی پریشان ہوتے ہیں ہاں تقریر کے بعد ہی پریشان نہیں ہوتے مستقل بنیادوں پہ وہ پریشان ہو گئے ان نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے اور پھر انہوں نے وہ سوالات کھڑے بھی کیے نبی کریم علیہ السلام سے آ کے کہنے لگے بتائیں مسجد اقصہ کے دروازے کتنے اب میں یہاں آیا ہوں یہاں سے میں جاؤں گا تو ہو سکتا ہے گھنٹے کے بعد آ مجھ سے پوچھے کھڑکیاں کتنی ہیں دروازے کتنی ہیں محراب میں ٹائے تو میں ہاں نہیں بتا سکوں گا کہاں جس کام آئے تھے وہ کیا اور چلے گئے دو رکھتے نماز پڑھائی محبوب تشریف لے گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے محبوب کو غیب کے خزانوں کی کنجیاں دیئے اور واقعہ محراج کوئی اس طرح ثابت کیا جا رہا ہے حضور فرماتے ہیں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بتائیے مسجد اقصہ میں کھڑکیا کتنی منارے کتنے دروازے کتنے انداز کیا تو محبوب فرماتے ہیں رب کریم نے مسجد اقصہ کو اٹھا کے میرے سامنے رہ گئے میں دیکھتا جاتا تھا اور بتاتا جاتا تھا دیکھتا جاتا تھا اور بتاتا جاتا تھا عشان اللہ اب لوگ بڑے پریشان تھے ایک نے جا کے حضرت صدیق اکبر سے بھی کہا غلامی مزہ دار کرنی چاہیے نکمی شکمی نہیں کرنی چاہیے مرید ہو کبھی بندہ مرید نہیں شاگرد ہو کبھی بندہ شاگرد کسی جماعت میں ہو کبھی اس جماعت میں کچی پکی باتیں اس سے اپنا بھی مزہ خراب ہوتا ہے سامنے والے کا لطف یہ ہے کہ جب آپ نے مان لیا تو پھر مان لیا سانو قید سجندہ گیڑا ہے وہ جینجے رکھے پھر رونج رہنا ہے ختم ہو گئی بات حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے کسی نے جا کے کہا ابو بکر صدیق ایک بات بتائیے پوچھئے کہنے لگے اگر کچھ شخص کہے کہ میں رات کے مختصر سے حصے میں گیا ہوں اور زمین و آسمان دیکھایا ہوں جنت دوزخ دیکھایا ہوں سارا کچھ میں ہو اٹھارہ ہزار سال کا گویا سفر ہے آپ مانتے ہیں ابو بکر صدیق کہنے لگے ماننے والی بات ہی نہیں کہ کیسے مانیں اس نے فوراں کہا پھر آپ کے نبی کریم نے کہا ہے یہ غزور نے فرمایا ہے حضرت ابو بکر نے یہ نہیں کہا پتا کرتا ہو معلومات کرتا ہو حضور نے کیا کہا ہے لفظوں کا حجن کیا ہے بات کا پس منظر کیا ہے حقیقت حال کیا ہے میں غور کرتا ہوں پتا کرتا ہوں نا نا سانو قید سجندہ گینہ ہے او جینجے رکھے ایسا ہوج رہنا ہے حضرت ابو بکر نے کہنے لگے حضور نے فرمایا ہے کہاں کہنے لگے پھر حق اور ساتھی فرمایا ہے پر برکو ٹھیک کہا ہے اگر نبی پاک نے کہا ہے حضور گئے بھی ہیں اور آئے بھی ہیں اور یہ بات بلکہ درست ہے جب نبی پاک نے کہہ دیا تو ختم ہو گئی یہ ہماری لکیر ہم نے کھیچ لی ہم اس لکیر کے فقیر ہو گئے جو کریم فرما دیں یہ وہ ذوق ہے زندگی میں یہ دیکھیں نا صحیح بخاری میں عدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے ایک بات بیان کی فرمایا کہ جگہ بیل بول پڑا ہے بیل بیل تو نہیں بولا کرتا لوگ حیران ہو گئے اس محفل میں نہ جناب صدیق اکبر تھے نہ حضرت عمر تھے تو معبو فرمانے لگے رب چاہے تو بیل بول سکتا ہے اس پر میں بھی ایمان لاتا ہوں ابو بکر بھی لاتے عمر بھی لاتے موجود کوئی نہیں دونوں موجود نہیں دونوں لیکن حضور کیا بتانا چاہ رہے ہیں فرمایا میں جو کہہ دوں گا وہ چوب کر کے مان جائیں گے اس میں کوئی لیتو لا اللہ کریں گے یہ واقعہ میراج سے یہ والا سبق بھی پڑھو جہاں حضور کی بات آگئی جہاں وہ کہا تھا نا عربہ بن مسعود نے کفار سے جا کے کہ مسلمان تو نبی پاک کا حکم ماننے میں جلدی کرتے ہیں جلدی کرتے ہیں تو دوڑ پڑتے ہیں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں یہ ذوق جب طبیعت میں آ جاتا ہے آپ یقین کریں مومن کو نا وہ لذت ایمان نصیب ہوتی ہے کہ وہ اسے کیف حاصل ہو جاتا ہے مومن ہونے کا واقعہ میراج سے جو اسباق ہیں اور سب سے ضروری بات یہ کہ حضور نماز لے کے تشریف لائے حضرت مولا علی کا کرتے تھے اللہ کرے جنت میں بھی نماز ہو تاکہ لطف تو آئے نا نماز کے بغیر مطلب کیسے یقین کریں ترتیب نہیں پاتی چیزیں چیزیں مرتب نہیں ہوتی لوگوں کا ٹائم ہوگا تین بجے چار بجے پانچ بجے مذہبی لوگوں کیا ٹائم ہے زور کے بعد حضر سے پہلے مغرب کے بعد عشاء کے بعد آپ کی پوری زندگی مرتب ہو جاتی ہے اور نماز تھوڑی احتمام سے پڑی جائے یعنی اچھا کر کے وضو کیا جائے صحیح کر کے مسلح بچھایا جائے جو چند سجدے کرنے ہیں ان میں تھوڑا سا نا ذوق ہو مزاج ہو اور پھر دعا مانگی جائے کچھ دکھ بڑے ذاتی ہوتے ہیں کسی سے نہیں کہی جاتے ہیں اپنے آپ سے بھی نہیں بندہ کہہ سکتا نیجی اور ذاتی باتیں ہمیں دعا دیں شریعت نے جو کسی سے نہیں کہہ سکتے اپنے رب سے کہہ لو اور خوب کہہ لو اور کھل کے کہہ لو اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں جو کہہ سکا ہوں مالک قبول فرمائے ہماری حاضری کو قبولیت کا شرف ادا کرے آخر دعویان الحمدللہ